ہلو میرا نام جسوند رائف کرت ہے پچھپن میں جب وہ سب کو اچھا جیسی پرگم ہوتی ہے اور کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسا کیوں ہوں یہ وہ کبھی ایسا لگتا ہے سب کو ایسا لگتا ہے نمازکار دوستو اگر آپ کا ایک پیر خراب ہے تو کیا آپ اس دیش کے لئے کرکٹ کھیل سکتے ہیں بلکل نہیں جس طریقے سے یہاں پہ کھلاڑی ہیں جس طریقے سے یہاں پہ کمپیٹیشن ہے یہاں اچھے خاصے کھلاڑیوں کو بھی موقع نہیں ملتا ہے لیکن راجستان کے ایک ایسے دیویان کھلاڑی نے یہ کارنامہ حاصل کر دیا ہے آپ اور ہم تو دور کی بات ہیں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھا تو آپ بھی اس کھلاڑی کے فین ہو جائیں گے اور اسے سلام کرنے لگیں گے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس ضرور کیجئے کیونکہ آپ کے کمنٹس پڑھ کے ہمارا حوصلہ وڑتا ہے اور ہم ایسی کہانی لے کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں لگاتار ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے ہم آپ کو جسونت راج پروہیت نام کے کھلاڑی کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور تصویریں دیکھ کے میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح حیران رہ جائیں گے کہ ایک کھلاڑی جس کا ایک پیر نہیں ہے وہ بلے بازی کر رہا ہے اور بلے بازی تو ٹھیک ہے جب آپ اس کی گین بازی کرتے ہوئے تصویر دیکھیں گے تب آپ بلکل چونک جائیں گے اور ایسا ہی چونک گئے تھے سٹی وو کیا کچھ کہا انہوں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے جشونت راج پروہیت کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں جشونت راج پروہیت راجستان کے ایک چھوٹے سے ڈسٹرک پالی کا رہنے والا ہے بچپن میں پیدا ہوا ایک پیر خراب نکلا سب سے پہلے تو دکھ ہوتا ہے جب بھی دوستوں آپ اور ہماری جیون میں دکھ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا آخر بھگوان نے مجھے ہی کیوں چنوا میں نے آخر ایسا کیا کیا تھا لیکن دو طریقے ہیں یا تو آپ اس دکھ کو اور بڑھاتے رہیے اس کے بارے میں سوچتے رہیے یا پھر جسونت راج پروہیت کی طرح ہی اسے لڑنے کا جذبہ بنا لیجئے جسونت نے دس سال کی عمر میں ہی بلہ تھام لیا اور مانو کی وہ مایوسی ہتاشہ نراشہ سبھی کو اپنے بلے سے باؤنڈری کے باہر پھیک رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ کھلاڑی کھیلنے لگا ویسے ویسے اس کا نام بھی ہونے لگا اور نام ہوتے ہوتے یہ راجستان کی دیویانگ ٹیم میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا آخر کیا کچھ ہے یہ پورا ماجرہ آئیے جسونت راج پروہیت کی زبان سے ہی سنتے ہیں لیکن میرے فیملی سپورٹ اور فرینڈز کے کارڈر میرے کو کبھی ایسا زیادہ محسوس نہیں ہونے دیا یہ سب دس سال کا تاب سے میں کرکٹ شروع کہتا میں نے تیرے تیرے میں نے پہلے فیلنگ شروع کری پھر دولنگ پھر بیٹنگ کرتے لگا پھر میں نے دو جار تیرہ چودہ میں میں پھر تینیس بول کرکٹ سٹارٹ گیا اور باہر گیا آٹ او راستان کھلنے گیا اس کے باہر چودہ پندرہ میں راستان کی جو دیس اجابل ڈیم پی سی 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 آئی جو فیزی کل چیلنگ کرتے لیے آسان پہ پھر میں نے خرمچ کی تیری کچھ رہے تھے تو وہ دیے میں نے میرے جو ویڈیو بنایا اور خوٹوز دیا ان کے بعد میرے کوب بلایا میرے کوب پرسنلی ویڈیو میں اس پیسن میرے کو بُلا کے کہ انہوں نے میرے بتایا کہ تیرے کیسے بول ڈالتا ہے کیسے نہیں ڈالتا ہے تاریف کی کافی کافی اچھا محسوس ہے ایتا بڑایا جو ویڈکا پینر کپٹن ہے اسٹریلیا کے انہوں نے تاریف کی بہت اچھا محسوس ہوا کافی پراؤڈ فیل ہوا میرا کہ میں نے آبا میں آج ماں تک پہنچا ہوں لگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ ہمیسے کبھی ہار نہیں مانے خود پہ وشواست رکھیں دوستوں اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکی کھولیں گے تو اس سے باہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے جس طریقے ہمارے رنجی ٹروفیز ہیں اتنی ساری ٹیمیں ہیں اتنے سارے کھلاڑی ہیں ایک دیبیان کھلاڑی کو بھلا کون پوچھتا لیکن اس کا کھیل ہی کچھ ایسا تھا وہ جب ایک ڈنڈے پر گیند بازی کرتا ہے تو ہوا میں اتنا اچھل جاتا ہے کہ آپ اور ہم سب حیران رہتے ہیں یہ کوئی کرتب سا نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ ہے ایک کھلاڑی کا ہار نہ ماننے کا جذبہ اور یہ کہنا کہ میں ہر حال میں کھیلتا رہوں گا اور اپنی مصیبتوں کو اپنے کھیل سے پراجت کرتا رہوں گا اور یہ جو تصویریں ہیں دوستو جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جب سٹیو وو نے دیکھی تو سٹیو وو بلکل حیران رہے گئے انہوں نے اپنے زندگی میں ایسا کبھی بھی کچھ بھی پہلے نہیں دیکھا تھا جب سٹیو وو بھارت کے دورے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا ایک کھلاڑی ہے وہ دلی کے گروگرام میں پہنچے جہاں پر اس سمیں جسونت اپنی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ گروگرام گئے انہوں نے جسونت راج پروہد کی ٹیم سے آتے ایک میچ کھلا اور جسونت کا ذکر انہوں نے اپنی انٹرنیشنل کرکٹ بک میں کیا جس کا لکارپن جو ہے وہ لنڈن میں ہوا تھا تو آپ سوچیں کہ اس کھلاڑی کی کہانے راجستان کے پالی ڈسٹرک سے سیدھے پہنچ گئے لنڈن میں اور سٹیو وو ابھی بھی بہت حیران رہتے ہیں کہ یہ کھلاڑی جس کا ایک بہر نہیں ہے وہ اپنی دیویانگتا کو پچھارتی ہوئے وہ کیسے کھلتا ہے اسٹیو وو نے کیا کچھ کہا تھا اس کے مارے میں سنتے ویسے دوستوں میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کھلاڑی کی تصویریں دیکھنے کے بعد یہ ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد آپ بھی اس کھلاڑی کے فین ہو جائیں گے اسے سیلیوٹ کریں گے اس کے جذبے کو سیلیوٹ کریں گے اور ساتھی ساتھ اس سے سیکھیں گے ہم کتنی جلدی ہار مان جاتے ہیں ہم کتنی جلدی نیراش ہو جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں کمیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن یہ سپورٹس ہے سپورٹس آپ کو موٹیویشن دیتا ہے اور یہی کھل کی خوبی آیا دیکھیں دوستوں اگر آپ اس چینل میں ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو ہم صرف کرکیٹ 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 ویراد سچین ویراد سچین روہیت یہ سب نہیں کرتے ہم کھل کو ہر اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہانی آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ سٹائل پسند ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کمنٹ کیجئے آپ ہمیں لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور آگے آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ اور ہم لائیو بات کریں جسونت راج پروہیت سے کیونکہ وہاں راجستان میں تھوڑا کنیکشن کی پرابلم ہے پیسہ نہیں ہے تو زیادہ انٹرنیٹ نہیں ہے فون بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ہم جسونت راج پروہیت کو آپ کے سامنے لائیو لائیں گے اور آپ ان سے اپنے تمام سوال پوچھیں اور ان کے حوصلے کو ہمارے ساتھ سلام کیجئے نمسکر